السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کیچن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیر اس سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لئے کیا ہوں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل کوئلہ کھڑائی کی ریسپی یہ ریسپی ایسی ہے جسے اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کر لیا تو آپ بار بار بنانے پر مجبور ہونے والے ہیں تو یہ ریسپی میں نے کس طرح سے بنائی ہے اس کے لئے ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے سب سے پہلے آئل لے لیا ہے ہاف پیالی آئل ہے اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر پیازیں ڈالیں گے تو یہاں پر میرے پاس تین عدد بڑی پیازیں ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں تو میں آپ کو کڑائی جو یہ بنانا سکھا رہی ہوں یہ میرے پاس یہاں پر 750 گرام گوشت ہے چکن کا اس کے حساب سے سکھا رہی ہوں مسالہ جات اس میں کتنے جائیں گے تو اس کو ہمیں کرنا ہے براؤن تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے براؤن کلر ہو گیا اس کا تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے تو کڑا ہی ہے کیونکہ یہ تو اس لئے ٹیمارٹر تھوڑے زیادہ ہی جائیں گے تو میں نے ہاف کیجی ٹیمارٹر یوز کی ہیں ان کی جو سکن ہے وہ ریموف کر دی ہے تو یہ بنانے میں بہت آسان ہے کڑائی اس کو آفٹ آفٹ جھٹ پٹ ریڈی کر سکتے ہیں اور کھانے میں بہت مزیدار ہے تو اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی ہاف ٹیبیلی سپون اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو چیترہ سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر چیترہ سے سوفٹ ہو جائیں اور پیاز بھی گل جائیں پانی یوز نہیں کریں گے اس میں ابھی تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ٹیمارٹر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں تو آپ ان کو ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ سارے ٹوٹ جائیں گے تو آپ نے اس سرکے سے ہلکا سا پریس کر کے اور اس کو جو ہے بھون لینا ہے یہ دیکھیں بھون گیا ہے اب اس کے اندر میں چکن ایٹ کروں گی تو یہاں پر میرے پاس چکن ہے ساس سو پچاس گنام یہ میں نے اس میں ڈال دی اور یہ ڈال کے ہم نے اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے تو یہاں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم میری ویڈیو وچ کر رہے ہیں اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چھوٹی سیری قویسٹ ہے آپ لوگوں سے یہ بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اب میں نے اس میں لیسن ادرا کا پیس ڈال دیا ہاف ٹیبل ای سپون اور لیسن ادرا کا پیس ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل ای سپون ہلتی ون فور ٹی سپون ریڈ فلیکس ہیں چلی فلیکس ہیں یہ ہاف ٹیبل ای سپون تھے دھنیا اور زیرہ کھٹا ہوا ہے ون ٹیبل ای سپون اور دھنیا پاورڈر ہاف ٹیبل ای سپون تو یہ سارے سپائسز اس میں جائیں گے جس سے اس کا فلیور بہت مزک ہو جائے گا اور یہ سب آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیں اور میکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسال اچھی طریقے سے پک جائیں تو یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی یہ بھی دیکھیں میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل اچھی طرح سے کک ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں سبحان اللہ ما شاء اللہ ہماری یہاں پر جو کڑائی ہے وہ تقریباً تقریباً ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں بلکل بھون چکی ہے اور آپ دیکھیں سارے مسالے بلکل ٹوک چکے ہیں اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو ثابت نظر نہیں آ رہی ہے بہت اچھا سا اس کا مسالہ بنا ہے بہت مزیدار بنا ہے تو اس کو بھون لیں اچھی دری کیسے اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اب اس کے اندر ہم پیاز کا چھلکا رکھیں گے یا کوئی بھی کٹوری رکھ لیں کوئی بھی پیالی جو گھر میں موجود ہو میں اس میں کچھی پیاز ڈالی ہے تھوڑی سی اب اس میں میں چھلکا رکھ دوں گی اور اس کے اوپر ہم کوئلہ رکھیں گے کوئلے کو میں نے گرم ہونے کے لیے پہلے ہی رکھ دیا تھا تو آپ نے کوئلے کے پیس لینا ہے اور اس کو گرم کر لینا ہے تو دیکھیں ہم اس کے اوپر آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے کیا زبردست خوشبویں آ رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی مزیدار سا یہ بہت ہی کوئلہ کڑائی ریڈی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جب دھوان بلکل ختم ہو جائے پھر آپ نے اس کا لٹ کو ہٹانا ہے تاکہ اچھی سی جو خوشبو ہے تو یہ آپ کو بالوی کیوب کا بھی مزہ دے گا بہت مزے دار ہوتا ہے اسے آپ نے سہری میں کھائیں یا چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں ہر چیز کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ میری کوئلہ کڑائی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا و حافظ